اسلام علیکم ہمارے لئے کی ملک کے لئے کی تو آج کے اس جنر نمبر ٹو میں بھی ہم قائد عظم کی پاکستان کے لئے قربانیاں اور خب الوطنی کا حقیقی مطلب جانیں گے سب سے پہلے ہم لوگ اس کی ٹرانسلشن کریں گے اس کے بعد ہم اس کے شورٹ کوسٹنز کی طرف آئیں گے پیرچوٹیزم مینز خب الوطنی کا مطلب ہے لف محبت فور دا مدر لینڈ ملک کے لئے ار ڈیووشن یا وقف کر دینا ٹو بنس کنٹری وطن کے لئے خود کو خب الوطنی کا مطلب ہے وطن کے لئے خود کو قربان کر دینا یا وطن سے محبت رکھنا اپیٹریوٹ لفز ہیس کنٹری ایک خب الوطن ملک سے محبت کرتا ہے اور ہمیشہ تیار رہتا ہے ٹو سیکریفائز قربانی دینے کے لئے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے ایک خب الوطن اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اور اس کی لئے جب ضرورت ہو قربانی دینے کے لئے تیار رہتا ہے اپنے وطن سے محبت کرتا ہے کمنٹی بل قابل طریف کانسیڈرٹ مانی جاتی ہے پیٹریوٹیزم خب الوطنی خب الوطنی گفز پیپل لوگوں کو دیتی ہے خب الوطن سے محبت کرتا ہے اپنے وطن سے محبت کرتا ہے عزت اور وقار عالی ترین اقدار ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا پیٹریوٹس رینڈر رینڈر مین پیش کرتے ہیں سیکریفائز قربانی فور دا پریزرویشن حفاظت کے لئے اور ان اقدار کی تحفظ کے لئے خب الوطن ان اقدار کی حفاظت اور تحفظ کے لئے قربانی پیش کرتے ہیں قائد عظم محمد علی جنہ was a nation builder قائد عظم محمد علی جنہ ملک کو بنانے والے تھے and a great patriot اور ایک عظیم خب الوطن قائد عظم محمد علی جنہ قوم کو بنانے والے اور عظیم خب الوطن تھے he wanted to protect the values وہ بچانا چاہتے تھے the values اقدار کو culture ثقافت کو and traditions اور روایات کو of the Muslims of the subcontinent برسگیر کے مسلمانوں کی وہ برسگیر کے مسلمانوں کی اقدار ثقافت اور روایات کو بچانا چاہتے تھے he gave the Muslims a sense of identity انہوں نے مسلمانوں کو احساس دلایا شناکت کا by securing حاصل کرتے ہوئے a separate homeland ایک الگ وطن for them ان کے لئے وطن حاصل کرنے کے لئے انہیں شناکت کا احساس دلایا he said انہوں نے کہا we must develop a sense of patriotism we must develop ہمیں بڑھانا چاہیے a sense of patriotism خب الوطنی کا احساس which galvanizes جو ہمیں اکساتا ہے ہمیں ابھارتا ہے بڑھاتا ہے all into one united and strong nation ایک متحد اور ایک مضبوط قوم کی شکل میں انہوں نے فرمایا ہمیں خب الوطنی کے احساس کو بڑھانا چاہیے جو کہ ہمیں متحد اور مضبوط قوم بننے کے لئے اکساتا ہے the spirit of patriotism خب الوطنی کا احساس makes us stay alert ہمیں خبردار رکھتا ہے in the wake of foreign invasion غیر ملکی خملے سے خب الوطنی کا جذبہ ہمیں غیر ملکی حملے کے نتیجے میں چکنہ رکھتا ہے in the history of پاکستان پاکستان کی تاریخ میں there are many instances بہت ساری مثالیں ہیں when people lead their lives جب لوگوں نے اپنی زندگیاں دے دیں lead دے دینا قربان کر دینا for the defense of the country ملکی حفاظت کے لئے پاکستان کی تاریخ میں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں جب ملک کی حفاظت کے لئے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں in the wars of 1965 1971 and the cargill war many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland 1965 1971 کی جنگوں میں اور cargill کی جنگ میں وطن کی حفاظت کی کوشش میں بہت سارے بہادر سپاہیوں نے اپنی جان قربان کر دیں captain محمد سرور major طفیل محمد major عزیز بھٹی pilot officer راشد منحاس major محمد اکرم major شبیر شریف سوبر محمد حسین لانس نائک محمد محفوظ captain کرنل شیر خان and حوالدار لالک جان all impressed matter matter ان سب نے جامع شہادت نوش کیا while جبکہ fighting bravely بہادری سے لڑتے ہوئے for their mother land اپنے ملک کے لئے captain محمد سرور major طفیل محمد major عزیز بھٹی pilot officer راشد منحاس major محمد اکرم major شبیر شریف سوار محمد حسین لانس نائک محمد محفوظ captain کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان اپنے وطن کے لئے بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا all of them ان سب کو were awarded نوازہ گیا نشان حیدر نشان حیدر سے the highest military award آلہ ترین فوجی تمغا given دیا گیا to great patriots عظیم حب الوطنوں کو who lay down their lives جنہیں اپنی زندگیاں دے دیں for the country ملک کے لئے آلہ ترین فوجی تمغا ان عظیم حب الوطنوں کو نوازہ گیا جنہیں اپنے ملک کے لئے اپنی زندگیاں قربان کر دیں patriotism therefore is not just a feeling خب الوطنی اس لئے صرف ایک حساس ہی نہیں it is a life spirit یہ ایک زندہ جذبہ ہے that continuously جو کہ مسلسل inspires ہمیں اکساتا رہتا ہے and guides اور رہنمائی کرتا ہے a nation ایک قوم کی اس لئے خب الوطنی صرف ایک حساس ہی نہیں یہ ایک جیتا جاگتا جذبہ ہے جو کہ مسلسل ہمیں جوش پیدا کرتا ہے اور قوم کی رہنمائی کرتا ہے in the words of s.w.s.court sw کی الفاظ میں a man devoid of patriotic spirit devoid محروم ہنا patriotic spirit خب الوطنی کے جذبے سے is like the one وہ اسی طرح سے ہے who جیسا کے breathes there the man with soul so dead who never to himself hath said this is my own my native land native land مقامی زمین آدمی سانس تو لیتا ہے لیکن اس کی روح اس قدر مردہ ہو چکی ہے کہ اس نے خود سے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا اپنا بطن ہے یہ میری سرزمین ہے اب ہم کریں گے اس کے کچھ important words meanings جو کہ آپ کو paper میں بھی help out کریں گے کیونکہ آپ کا objective کا paper آتا ہے اس میں بھی آپ کو objective solve کرنا ہے synonyms کے لیے اور اس کے ساتھ translation میں بھی آپ کو یہ meanings اور words جو ہیں یہ help out کریں گے سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس devotion وقف کر دینا دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس commendable قابلی تاریف دوسرا لفظ ہے دوسرا لفظ ہے دوسرا لفظ ہے نیٹیف لند مکامی زبان نیٹیف لند مکامی زمین سپریم آلہ ڈیو قدر اب ہم ان الفاظ کے انگلیش سے انگلیش میں میننگز کو دیکھیں گے جو کہ آپ کے مدد کریں گے آپ کو جو exam میں selenum کا question آئیں گا اس کو solve کرنے میں devotion nullity